اگر مو پک جائے تو کھیرے کی جھاگ مو پر لگاؤ جالد ٹھیک ہو جائے گا مولی کے پتے چباؤ پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران نہ پیو بدن کو طاقت ملے گی گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چکھ لو گوشت جلدی حضم ہو جائے گا اگر چائے پینی ہے تو ہمیشہ کھانے کے گھنٹے بعد چائے پینی چاہیے نیم گرام پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے پیٹ بڑھ جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلو کے تیل کے دو کترے ڈال دیا کرو اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ مسوس ہو تو ایسے میں خربوزے کھاؤ کبز اور سینے کی جلن میں رہت پہنچاتا ہے نیہار مو دہی کا استعمال میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے دہی میدے کی تیزابیت کو بھی دور کرتا ہے اور وزن میں بھی کمی آتی ہے آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے گھر میں سفید پینٹ کراؤ آپ کے گھر میں مچھر داخل نہیں ہوں گے صبح کے وقت ٹیم سے نیشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر کوئی پشاپ کا انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پیو کیلے پر شہ لگا کر کھاؤ دماغ تیز ہوگا جس گھر میں پیاز کا پودا لگا ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے غلاب کا پھول سونگلو ڈپریشن کم ہو جائے گا روزانہ دس گلاس پانی پیو جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی سابز ٹاماتر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے کچھے انار کا جوس پیو چربی کم ہو جائے گی گنے کا راست پینے سے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں نیہار مو انار کھاؤ میدے کی سوزش دور ہو جائے گی اور حمل بھی جلدی ٹھہرا جائے گا بند گھوبی میں مٹاپا کم کرتی ہے خارش والی جگہ پر پیاس کا راست مسل دو خارش ختم ہو جائے گی ہایا دانت پہلا ہو یا دانت کا درد ہو تو انگارے کی بوجیوی راک میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگا لیں بیدام کا تیل گالو پر لگاؤ آپ کے گال نرم و ملائم ہو جائیں گے کریلے مردانہ طاقت میں اضافہ کرتے ہیں اگر بال چھوٹے ہوں تو ایلو ویرہ کا رس پانی میں شامل کر کے بالوں میں لگاؤ رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کا ضرور معمول بنا لیں کھیرہ دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے جلدی نیشتانہ کرنے والے لوگوں میں سر کا درد بہت عام ہے جو کہ شگر کی لیول میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور بلیڈ پریشر بڑھتا ہے موسیقی